موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مردبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جن پر ایک جرلسٹ کے لیے یا ایک تجزیہ کار کے لیے جو تفسرہ کرنا یا تجزیہ کرنا قدر مشکل ہو جاتا ہے اس کی بہت سی وجوات ہوتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ تجزیہ کر رہا ہوں تو کیا یہ تجزیہ انڈیپینڈنٹ ہے آزاد ہے غیر جانب دار ہے آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ جو تھامنیل پر یا ٹائٹل پر آپ نے جو موضوع دیکھا ہے کہ الطاف حسین کی واپسی اور کراچی میں جشن اور رکس اور ایک ایسی چیز یہ ویڈیو ہے یہ ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اگر آپ کو یاد ہو تو تقریباً دس روز پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ الطاف حسین کی سیاست میں دوبارہ واپسی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں وہ پاکستانی سیاست میں ایکٹیو ہو چکے ہیں جس کے لیے انہوں نے ایک دو رکنی ایک کمیٹی قائم کی ہے اس کو آپ رابطہ کمیٹی کہہ سکتے ہیں یہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم کی کمیٹی ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ یہ ستمبر دوہزار پندرہ میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے مطابق الطاف حسین پر جو ہے وہ ان کا نام لینے ان کی ویڈیوز ان کی سپیچز یعنی تقریریں پریس کانفرنس یا ان کی سٹیٹمنٹ کو پاکستان میں شائع ہونے پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی حکم دیا گیا تھا جس کے بعد پیمرہ نے یہ پابندی آئیت کی اور اس کے بعد پاکستان کے کسی ٹیلیویجن چینل پر ان کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا ان کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں چلائی جا سکتی تھی ان کی کوئی تقریر نہیں دکھائی جا سکتی تھی ان کی پریس کانفرنس یا بیان نہیں چلائی جا سکتا تھا یہ پابندی تھی پھر ایکیس یا بائیس اگست دو ہزار سولہ کو انہوں نے وہ میں تو اس کو تاریخی تقریر کہوں گا اگرچہ وہ ایک انتہائی شرمناک تقریر تھی اب شرمناک کا لفظ میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے پاکستان توڑنے یا پاکستان مرداباد یا پاکستان کی ریاست کے خلاف باتیں کی تھی پاکستانی اداروں کے خلاف باتیں کی تھی جس کے بعد پھر ایم کیو ایم کو ختم کیا گیا پھر ایم کیو ایم پاکستان کا وجود آیا یعنی وہ مارز وجود میں آئی ڈاکٹر فاروق ستار اس کے وہ کرتا دھرتا بن گئے پھر جو ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں تاریخ کا حصہ ہے اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ اسی سال فروری میں لندن کی ایک عدالت نے انہیں ان الزامات سے بری قرار دیا جن میں یہ کہا گیا تھا کہ علطاف حسین نے پاکستان میں انسائٹمنٹ ٹو وائلنس پاکستان میں تشدد کی طرف لوگوں کو اکسایا گھراؤ جلاو وغیرہ وغیرہ حالانکہ آپ کے علم ہیں پاکستانی سیاستدان اس میں پیش پیش ہیں اب یہ جو علطاف حسین کی پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں مجھے یقین ہے کہ آپ اس کے منتظر ہوں گے پہلے آپ یہ ویڈیو ملائزہ فرمائیں پہلے آپ کے 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 پہلے آپ موسیقی موسیقی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اب اس ویڈیو میں ایک ترانہ چل رہا ہے جو کراچی کے ساحل سمندر پر ایک گاڑی میں ایک انچی عواز میں یہ ترانہ چلایا جا رہا ہے ترانہ نحمہ جو بھی اسے کہیں الطاف حسین کے بارے میں مظلوموں کا ساتھی الطاف حسین بغیرہ وغیرہ اب اس پر اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ لوگ موجود نہیں ہیں ہارڈلی تیس چالیس ہوں گے یا پچاس ہوں گے آپ گن سکتے ہیں اگر گننا چاہیں لیکن اس میں نوجوان ہیں اس میں خواتین ہیں اس میں بچے ہیں اور دو تین منچل نوجوان اس پر رکس کر رہے ہیں یہ ساحل سمندر پر کراچی میں اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگانا چندہ جیسے کہتے ہیں نا مشکل نہیں کہ اب الطاف حسین ایک مرتبہ پھر پاکستان کے سیاسی افق پر کسی بھی وقت نمودار ہو سکتے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں تین یا چار اپریل کو ایک شخص نے گلشن اقبال کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے ایک پیٹیشن دائر کی ہے کہ الطاف حسین کی تقاریر اور ان کے جو بیانات پر جو میڈیا پر پابندی آئیت ہے اس کو ہٹایا جائے پاکستان کا جو آئین ہے اس کے آرٹیکل پانچ کی یہ خلاف ورزی ہے انہیں لندن کی عدالت نے بری کر دیا ان الزامات تھے ان الزامات سے جن الزامات کی وجہ سے ان پر یہ پابندی آئیت کی گئی تھی لہذا اب یہ پابندی ہٹائی جائے اب سندھ ہائی کورٹ ظاہر ہے اس کی شنوائی کرے گا کیونکہ الطاف حسین ہیں تو پاکستانی اگرچہ وہ دوری شہریت کے حامل ہیں وہ انیس سو بانوے کے بعد پاکستان میں واپس نہیں آئے تقریباً آپ اندازہ کی یہ کہ یہ کتنے سال ہو گئے ہیں تیس سال ہو گئے ہیں وہ پاکستان سے گئے ہوئے لندن برطانیہ کی شہریت ہیں ان کے پاس اب جو اصل بات ہے وہ میں اس کی طرف آتا ہوں یہ جس شخص پر پابندی ہے جس کا نام لینا آج بھی ٹیلیویجن پر اس کی اجازت نہیں ہے اس کو الطاف حسین نہیں ان کو بانیے ایم کیو ایم کہا جاتا ہے نام نہیں لیا جا سکتا ہے اب یہ کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کہ گزشتہ تقریباً تین ماہ کے دوران جس طرح پاکستان کی ایک مخصوص سیاسی جماعت جس کا نام پی ٹی آئی ہے اس کے قائد عمران خان اور ان کے دیگر رین ماہوں نے اور ان کے فالورز نے جس طرح پاکستانی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا منفی پروپیگنڈا کیا جس طرح انہوں نے پاکستانی فوج کے چیف چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا ڈیریکٹر جنرل آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی جنہیں ہم کہتے ہیں ندیم احمد انیم جنرل ندیم احمد انیم سمیت دیگر لوگوں کی جس طرح عرضہ سرائی کی سوشل میڈیا پر اپنی تقاریر میں کبھی جانور کہا کبھی میر صادق میر جعفر کہا اس کے بعد وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں لوگوں کا چاکہ اتر گیا ہے وہ جو ایک جھجک ہوتی ہے نا لوگوں میں کہ جی کس کوئی کان کرنے سے پہلے اور کوئی دوسرا وہ کہتے ہیں تو انسان کی جھجک ختم ہو جاتی ہے اب انہوں نے دیکھا ہے کہ جنار یہ الطاف حسین نے جو باتیں کی ہیں تقریباً اسی طرح یا اس سے تھوڑی زیادہ باز پیرائے میں زیادہ قسم کی سخت باتیں جو ہے وہ پی ٹی آئی اور اس کے فالور ضرور پی ٹی آئی کے جو چیئرمن وہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں اب وہ جھاکا جو ہے وہ جھجک وہ اتر گیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو پاکستانی ہے وہ اس کو پاکستان میں سیاست کی اجازت ہونی چاہیے پاکستان کا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے لیکن اگر وہ ریاست کا وفادار اگر وہ ریاست توڑنے کی بات کر کے اپنی سیاست یا سیاسی دکان چنکانا چاہتا ہے تو ایسے شخص کو پاکستان میں سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس شخص کی جماعت پر پبندی لگائی جا سکتی ہے لگا دی گئی ہے یعنی ظاہر ہے جو شخص اپنی ایک سیاسی جماعت بنائے جس کا بیانیاں یہ ہو کہ وہ ریاست پاکستان سے وفادار نہیں ہے نہ اس کو دسلیم کرتا ہے تحریک ہے جو پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتی تو کیا اس کو پاکستان کی سیاسی جماعت ہونے کا درجہ دیا جا سکتا ہے اس کو الیکشن میں آنے کا موقع دیا جا یا اجازت دی جا سکتی ہے سیمیلرلی اگر آپ کو یاد ہوتا ہے تحریک لبیت پر تحریک لبیت پاکستان پر پبندی لگانے کی بات کی گئی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے ہم پاکستان توڑنے کی بات تو نہیں کر رہے یہ جو بات ہے اب الطاف حسین کی جو واپسی جس طرح میں نے کہا ہے اب یہ نغمے گیت آپ کو کراچی کی سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں اب کراچی کی دیواروں پر والچاکنگ ہو رہی ہے کہ الطاف حسین واپس آ رہا ہے یا آئے گا یا آنا چاہیے جو بھی اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ عجیب ایک منظر کشی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے مستقبل کی کہ کیا کراچی کو ایک مرتبہ پھر متحدہ قومی مومنٹ کے جھولی میں ڈال دیا جائے گا کوشش تو یہ کی گئی گزشتہ آمد حبات میں چودہ سیٹیں جو ایم کیو ایم پاکستان آج بھی کہتی ہے ہم سے چینے گئی وہ چودہ سیٹیں پی ٹی آئی کے گود میں ڈالے گئیں پی ٹی آئی کو جتوایا گیا کراچی سے جس طرح جتوایا گیا ساری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح خلائی مقلوق یا خلائی لوگوں نے ان کے حق میں ووٹ استعمال کیے یا ووٹ دیئے اور اب مستقبل میں کیا ہوگا یہ ویڈیوز اور یہ ساری جو ڈولپمنٹس ہو رہی ہیں لندن میں اور پاکستان میں یہ اسی لیے یہ ویڈیو میں نے بھی بنائی ہے کہ آپ خود اس پر سوچیں اور فیصلہ آپ اپنے طور پر کریں اپنے طور پر تجزیہ کریں کہ کیا ہونے جا رہا ہے فیلہ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ